دیکھیں جی مددار سا بیسن کا براتا بن کے تیار ہیں آپ بھی بنایئے گا یہ اس کے ساتھ ہم نے یہ بنایا تھا بیگن اور آلو کا بھرتا اور اس ساتھ میں لسن میں چھٹنی کیا کومنیشن ہے آپ بھی بنایئے گا کھائیے گا انجوائے کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی اور اسے بھی کے ساتھ اللہ حافظ چوکے کے ساتھ ہم ساتھ میں بنا رہے ہیں بیسن کے پراتے یہ بیسن ہے اور اس میں یہ را بیسن اور اس میں ایک کپ بھر کے آٹا ڈالا ہے آدھا کلو بیسن ہے اس میں ڈالیں گے میں ڈیڑھ چمچ نمک اور اس کا ماتھا گون دیں گے یہ دیکھیں آٹا میکس ہو رہا ہے گندم اور بیسن کا اور ساتھ میں ڈیڑھ چمچ نمک ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہاں اس کا ڈو بنا دیں گے کچھ بھی نہیں ڈال ہے صرف آدھا کلو بیسن ہے ڈیڑھ کپ گندم ایک سے ڈیڑھ کپ گندم ہے اور ڈیڑھ چمچ رہا ہے ہمارا بیسن کے پراتے کے لیے آٹا گون رہے ہیں جو چوکہ ہم نے بنایا ہے بیگن کا بھرتا بیگن اور آلو کا اس کے ساتھ کھائیں گے یہ دیکھیں بیسن کا آٹا گون چکا ہے میں نے اصل میں تو آٹا گوننا سبھی کو آتا ہے اس لیے وہ پروسس میں نے پورا آئین تک نہیں دکھایا لیکن اصل میں اس کا پراتھا ہے کیونکہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ہر کسی کو بنانا نہیں آپ کو بنتا سیمپل طریقے سے مطلب آپ یہ دیکھیں یہ میں ہمارے نیوز رہتی تھی رونک وغیرہ پروتکار اس کو غریقی رحمت کرے بہت اچھی خاتون تھی تو ان کیا یہ اور لیسر میں چھٹنی تو جب پوچھو کہ آج آپ کیا پکا ہے تو کہتی تھی لال مرگی بنی ہے آج ہماری کے بیسن کے پراتے کے ساتھ تو لسر میں چھٹنی کو لال مرگی کہتی تھی میں دیکھیں یہ طریقہ ہے اس کو ہم نے بیلا ٹھیک ہے بیلنے کے بعد اسے نورمل پراتے ہم کی لگاتے اسی لیے اس میں آٹا ڈالنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ آٹا نہیں ڈالیں گے تو بیسن میں بہت لس ہوتا ہے بیسن چپکنا شروع کر دیتا ہے میں نے ایک ڈیڑھ کپ آٹا ڈال ہے ڈیڑھ کپ میں نے یوں بولا کہ ایک کپ پہلے ڈالا تھا پھر تھوڑا سا اس کو سمیٹھنے کے لیے ڈالنا پڑا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میں نے آٹ کا گونہ اس کو بس ایسے ایک چمچ اس کے پر ایسے گھی لگا ہے ٹھیک ہے گھی لگانے کے بعد جیسے ہم نورمل پراتا رول کرتے یہ دیکھیں اس کو رول کرتے چلے گے یہ دیکھیں رول کرنے کے بعد اس کو یہ گھمایا یہ دیکھیں یہ ہوا اور یہ سینٹر میں دبا دیا سینٹر میں دب کیا تیار ہوگا میں ایک اور بنا کے دکھا دیکھتی ہوں تاکہ آپ کا پرفیکشن آ جائے کہ کس طرح کرنا ہے یہ آپ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں بڑی اچھی صبح کچھ ہو گیا تقریباً آدھا کلو اور ایک کب اس میں سات پراتے بنیں ٹھیک ہے نا تو اس کے نا اور مارکٹ میں کئی اویلیبل بھی نہیں ہے آپ نے کسی گھر کھایا بھی نہیں ہوگا تو کوئی دعوش آوات ہو نا اور آپ نے پالک گھوش بنائے ہوئے یا شلجم گھوش بنائے ہوئے تو اس کے ساتھ یہ بیگن کا جیسے بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بیگن اور آلو کے بھرتے کی تو ایک مطلب یہ ورائیٹی ہو جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں تو اپنا بڑا enjoy کرتا ہے کہ ان کیا گیا تھے تو یہ چیز کھائی تھی بہت مزیگی تھی بہت ہی سب چیزیں یہ تھوڑا سا انیس بیس کرنا ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بیل کبھی دکھائیتی ہوں کہ یہ کتنا ایزری بیل جاتا ہے تب یہ میرے تیار ہیں بیچسن کے پراتوں کے لیے یہ دیکھیں ہاتھ ہلکا رکھئے گا بہت تیز سے دبانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بل کھل جائیں ہلکا ہلکا سا ہٹا لگاتے رہی اور اس کو بیلتے رہی ہیں یہ دیکھیں گول گول کر کے بڑھا کرتے رہی ہیں ہم نورمل پر آٹھے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا اور اس کو میں نے لیا کے تب پر ڈال دیا یہ تب پڑ گیا اب دوسرے تب پر بھی ڈال دیتے ہیں ابھی تب ہے کہ میں نے دھیمی کیوئے پھر اسی بہتر کروں گی دوسرے بھی ڈال دے ہیں یہ ہمیں اپنے ہزبن کے لیے بغیر گھی کے اندر بس گھی لگایا ہے اس کو دبا دبا کے سیکھ لیا ہے بہترین پسم کے سیکھ گئی ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور دوسری طرف ہمارا دوسرے والا بن رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورت طریقے سے یہ سیکھ گیا ہے ہلک ہلکا پہلے سیکھنا ہے آج دیمی رکھنی ہے بیسن کا پراٹا تیز آنچ پر نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے بہت ہلکی آنچ پر بنتا ہے اب یہ دیان میں رکھئے گا سے بناتے ہوئے برکل دیمی آنچ پر آہستہ 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 سیکھتا ہے اذا ہم آپ جلدی سے ایک لیں گے تو یہ کچھا رہ جائے گا اب ہم اس طرح جب کم گھی ڈالتے ہیں اس کو چاروں طرف تھیرا لیتے ہیں تاکہ اس پہ پورا اچھی طرح گھی لگ جائے بھلے ایک سائٹ پہ لگ جائے صحیح بتا ہے آج کل ہر آدمی ہلک کونشے سے وہ نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ گھی تیل کھائے تو یہ اس طرح ہم اس کو سیکھ رہے ہیں دیمی دیمی آنچ پہ رکھیں ہلک طرف سے گھما گھما کے گھما گھما کے کسی طرف سے یہ کچھا نہ رہے جہاں میں لگ رہا ہے کہ کچھا ہے تو سائٹ پہ ہم نیچے کر کے اور باقی پراتے کو اوپر اٹھا رہے ہیں داکہ ادھر بھی رنگ آجائے سیکھ آجائے تو یہ دیکھیں اچھا سا ہو گیا ہے ہمارا مدردار سا بیسن کا پراتا تیار ہے جو آج ہم بیگن اور آلو کے چوک ہے یعنی بیگن آلو کے بھرتے کے ساتھ کھائیں گے میں یہ تینوں ویڈیو چٹنی اور اس کی بھرتے کی اس کی الگ اس لیے کر دیئے کہ ایک ساتھ لوٹ کرو نا تو پھر لوگوں سے دیکھا نہیں جاتے کہ وہ ہوتی لمبی ریسپی ڈال دی ہے تو میں تینوں ریسپی کل ہی اپ لوٹ کروں گی ساری میز سترہ تاریک کو ساری اپ لوٹ ہو جائیں گی تینوں لیکن یہ کہ الگ الگ اپ لوٹ ہوں گی تاکہ جس کو جو دیکھنا ہے وہ وہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی